شیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ہمارا چینل دیکھیں 11 نیوز 11 نیوز کے ساتھ میں ہوں عمد نصرولہ آج ہم موجود ہیں زیلا مزفرگر تحصیل جتوئی میں ایک اللہ تعالیٰ کا گھر بڑھا ہے مسجد اور ہمارے ساتھ کافی لوگ ہیں یہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں اور یہاں پہ کافی لوگوں کی گیمہ گیمی دیکھی جا رہی ہے یہاں پہ لوگ دن رات یہاں پہ آتی ہیں اور اس مسجد کا ایک ٹائم ہے کہ یہ مسجد کب اوپن ہوتی ہے اور کب یہ مسجد بند ہوتی ہے سلام علیکم بھئی یہ بتائیں آپ کہاں سے تشریف لے کے آئے ہیں ہم زیلا مزفرگر سے تشریف لے کے ہیں آپ زیلا مزفرگر سے آپ پہلے بھی یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں یا پہلی دفعہ آ رہی ہیں ہم کافی دفعہ ہو چکے ہیں یہاں سے اور جب بھی آتے ہیں یہاں پہ ایک اللہ کی محول ہوتا ہے اور دین کے ساتھ یہاں پہ دین کو مزید خوبصورت کر کے دکھایا جاتا ہے یہاں پہ اور دین کی جو یہاں پہ ایک قسم کی وہ جاتی ہے مزید اس کو بڑھا کے دکھایا جاتا ہے اور دوسری لوگوں کو بھی اس کی تسکین ملتی ہے کہ یہاں پہ آکے نماز ادا کرتے ہیں اور اپنی دل کی خواہش کو پورا کرتے ہیں یہاں پہ یہ بتائیں یہاں پہ فیمیل بھی تشریف لے کے آتی ہیں ان کی انٹری ہے یا نہیں انٹری ہے ان کی انٹری ہے بلکل ہے سب اسلام میں کس چیز کی یہاں پہ روک ٹوک نہیں ہے کہ وہ آکے اللہ کی گھر کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی خواہش کو پوری کر سکتے ہیں اور اللہ کی گھر کو دیکھ سکتے ہیں جو یہ مسجد ہے یہاں پہ امام مسجد بھی ہے پانچ وقت یہاں پہ باہت جماعت نماز بھی ادا ہوتی ہے یہاں پہ ہاں جی نماز تو ادا ہوتی ہے یہاں باہت سہین میں ہوتی ہے اور یہاں پہ ابھی ہم وہ بچوں کا انٹریویو لے رہے تھے یہاں پہ ہوسٹل بھی ہے کافی دور دور سے لڑکے پڑھنے آتے ہیں اور قریباً ڈیوڑھ سو سے بھی زائد یہاں پہ لڑکے ہیں جو پڑھتے بھی ہیں اور ان کو دینی اور دنیاوی تعلیمات دونوں دیا جاتے ہیں وہ بھی بالکل مفت میں کھانا بھی دیا جاتے ہیں ان کو تین ٹائم کھانا بھی دیا جاتا ہے فری میں اور جو ان کا باقی خرچہ ہوتا ہے باہر کا کپڑے وغیرہ وہ خود کرتے ہیں باقی جو ہے باقی یہاں سے باہر سے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہاں سے ایزے ٹوریسٹ آتے ہیں اور یہاں پہ مناظر کو کیج کرتے ہیں تصویر بغیرہ لیتے ہیں بہت یہاں پہ ہوتا ہے یہ مسجد یہاں پہ کب بنائی گئے یا تقریباً کتنی عرصہ ہو گئے یہاں پہ مسجد کو بنائی گئے یہاں مسجد پہلے بھی تھی یہاں پہلے تھی وہ ایک چھوٹا سا تھا علاقے میں تھی اور یہاں پہ پھر اس کو قریباً پندرہ بیس سال ہو گئے اور اس کو یہ خوبصورتی سے بنائے گئے اور اس کو ایزے تو بڑی مسجد دکھایا گئے تاکہ لوگ آکے اس کو دیکھ سکیں اللہ تعالی کا جو گھر اتنا خوبصورت بنائے یہ کس نے بنا اس کے آنر کون ہے جو اس مسجد کو پورا کنٹرول کرتے ہیں وہ تو نہیں پتہ ہم بھی ایسی ایزے ٹوریسٹ آتے ہیں تاکہ ہم بھی مسجد دیکھ سکیں اور یہاں پہ نماز وغیرہ ادا کر سکیں اسلام علیکم جی بھائی آپ کہاں سے تشریف لے کے آئے ہیں علیکم السلام جی میں بیٹ ہزاری سے تشریف لے کے آیا ہوں اور الحمدللہ کافی عرصہ ہو گیا ہے اس مسجد کو بننے ہوئے اچھا بولیں تھوڑا بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں دیکھتے ہیں مسجد میں خوبصورتی ہے ایک تو خوبصورتی بھی ہے اور اس کے ساتھ الحمدللہ دین کی جو تعلیمات وہاں بھی دی جاتی ہے لوگ آتے ہیں دین کی خدمات بھی کرتے ہیں یہاں پر لوگ اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی بھی کہہ رہے تھے یہاں پر بچے پڑتے بھی ہیں تین ٹائم کا ان کو کھانا بھی ملتا ہے جو یہاں پر بچے تعلیم آصل کرتے ہیں کیا وہ پاکستان سے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری سے بھی یہاں پر تعلیم آصل کرتے ہیں نہیں تعلیم جو حاصل کرتے ہیں وہ تو پاکستان سے ہی ہیں بلکہ جو ایز ایٹوئرسٹ آتے ہیں بہر سے بھی الحمدللہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسجد کو دیکھنے کے لئے بہر سے بھی لوگ آئے ہواتے ہیں سر یہ بتائیں کہ جو آج کل کرونا وائرس جو پاکستان میں بابا ہے پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں بابا ہے کیا انٹری ماسک ساتھ لازمی ہے انٹری یا بھائی نے ماسک پینا ہوئے جی بلکل لازمی ہے کیونکہ کرونا وائرس ایک ایسا وائرس ہے کہ انسان کی جان بھی لے سکتا ہے وہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کا خطرات ہیں اس لئے بغیر ماسک کے انٹری نہیں ہے لوگ ماسک کے ساتھ ہی انٹری کرتے ہیں یہاں پہ فی میل بھی ماسک لے کے آتی ہیں یا ان کے لئے کوئی ایک الگ نظام بنایا گیا ہے وہ بھی ماسک پہن کے آتی ہیں اور جو ہجاب کر کے آتے ہیں وہ تو ماسک پہن کے آتی ہیں باقی جو انہوں نے پردہ کیا ہوتا ہے تو وہ تو اس تک کہتے ہیں کہ وہ ماسک میں ہی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ آج یہ دوست میرے مجموع تھے یہ کافی کافی دور سے یہاں پہ تشریف لے کے آئے ہیں یہاں سے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں یہ بہت اللہ تعالیٰ کا خوبصورت گار ہے یہ پاکستان میں ایک واحد مسجد ہے جو ایک واحد مسجد دنیا کے لوگ یہاں پہ اس کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں آخر میں نصر اللہ کو دیدی اجازت پاکستان زندہ باد پاکستان پہندہ باد پاکارمی زندہ باد اسلام علیکم